دعا کرلیں اللہ تعالی اس میں ہمیں اخلاص اور قبولیت نصیب فرمائیں اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد مبارک وسلم اللہم یسر ولا تعصر وتمن بالخیر اللہم یسر ولا تعصر وتمن بالخیر اللہم یسر ولا تعصر وتمن بالخیر وصل اللہ وعلا حبیبہ محمد وعلا آلہ واصحابہ اجمعین برحمتکا یا رحم الرحیم وللہ المشرب والمغرب اللہ کے لئے ہے مشرب بھی مغرب بھی فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهُ کیا کلام ہے فَأَيْنَمَا تَوَلُّوا جس طرف بھی رکھ پھیر ہوگے فَسَمَّ وَجْهُ اللَّهُ اسی طرف اللہ کا مکڑا ہے اسی طرف اللہ کا چہرہ ہے اِنَّ اللَّهَ وَاسِعُونَ عَلِيمٌ اللہ واسِع ہے اور عالیم ہے یہاں سے ان لوگوں کی گمراہی بھی معلوم ہو گئی جو یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دور بین لگا کے عرش میں کہیں دور بیٹھا ہوا ہے اور ہمارے اعمال دیکھ رہا ہے اور ہماری باتیں سن رہا ہے وہ یہاں کہیں اس دنیا کے اندر موجود نہیں ہے یہ بہت بڑی گمراہی کی بات ہے جس میں نجت کے علماء بہت آگے آگے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرے کیا نام تھا مورنا کا جو ابھی فوت ہوئے ہیں دو ہفتے پہلے شیخ بن باز اس معاملے میں انتہائی متعصب انسان تھے اگر کوئی شخص یہ کہہ دیتا کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے تو اس کا وہاں ان کے ارد گرد رہنا جینا ممکن نہیں رہتا تھا اس آیت کو پڑھے نا یہ کہہ کیا رہی ہے فَأَيْنَ مَا تَوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهُ تم جدھر بھی رخ کرو ادھر ہی تمہیں اللہ کا مکھرا نظر آئے گا کیا تعبیل کرو گے سائد کی بڑی گمراہی کی بات ہے کہ انسان یہ کہے کہ اللہ صرف ایک سمت میں ایک جگہ میں صرف عرش کے اندر بیٹھا ہوا ہے اور باقی دنیا کے اندر نہیں ہے وہ دنیا میں کبھی کبھی آتا ہے عزیزانِ گرامی یہ دنیا بہت چھوٹی ہے کائنات بہت چھوٹی ہے اللہ اس دنیا میں نہیں ہے دنیا کائنات اس اللہ کے اندر موجود ہے جب وہ کہتا ہے سارے کے سارے آسمان اور کائنات کے کیا بچا ہو سارے کے سارے آسمان اس کے داہینی بٹھی کے اندر ہوں گے کیا سمجھا ہوا ہے اللہ اکبر اللہ تو ہر چیز سے بڑا ہے کیا یہ کائنات اس سے مستثنہ ہے اس اکبر کے لفظ سے اللہ اس کائنات سے بھی بڑا ہے پوری کائنات کا جب وہ خود خالق ہے تو اس کو تم نے کائنات کے ایک گوشے اور ایک کونے میں محدود کر کے بٹھا دیا کس کا قودن ہو تم وہی گمرہی کی بان ہے عزیزانِ گرامی اللہ تعالیٰ کے وجود کے بارے میں اس انداز میں سوچنا میں نے ایک عالم دین سے وہاں بھوسر کیلئے بتاؤ اب جو یہاں کمرے میں بیٹھے ہیں اللہ تعالیٰ یہاں موجود ہے کی نہیں میں لگا نہیں تو میں نے کہا تم خدا کے وجود کے منکر ہو کہتے ہیں وہ یہاں بیٹھا ہوا نہیں ہے وہ تو عرش پہ ہے ہمیں دیکھ رہا ہے میں نے کہاں تیلیرین سیٹ اس نے لگایا ہوا ہے وہاں پہ اور جیسے کہ وہ ایک میلیجر بیٹھتا ہے نا اپنے کمرے میں ٹیلی ویان شٹ لگا ہوا ہوتا ہے اس کا اور تمام کمروں کے حالات سے وہ واقع ہے میں نے کہاں وہ بیٹھا ہوا ہے اور اس دنیا میں تو اس کا وجود نہیں ہے نا کہل کہ نہیں اس دنیا میں نہیں ہے میں نے کہاں خدا کے وجود کا یہی انکار ہے تین آدمی بیٹھ کے سرگوشی کر رہے ہوتے ہیں تو چوتھا وہ خود وہاں موجود ہوتا ہے پانچ آدمی بیٹھ کے سرگوشی کر رہے ہوتے ہیں تو چھٹا وہ موجود ہوتا ہے وہ کہیں بھی ہوتے ہیں وہ اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے اس لئے عزیزہ نگرانی عقیدے کے اس فساد کو دور رکھئے جو نجت کے بعض گمراہ علماء کی طرف سے ہم کے مسلط کیا گیا ہے اور کیا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ بہت مسلط والا ہے علم والا ہے انہوں نے کہا کہ اللہ نے بیٹا اختیار کرنی ہے سبحانہ اللہ اس بات سے بہت پاپ ہے بلہو ما فی السماوات والارض تو آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ تو اللہ کی ملکیت ہے کل لہو قانتون سب اس کے حضور بان عدب عبادت گزار ہیں اس کو بیٹے کی کیا ضرورت ہے جبکہ ساری کائنات اس کے سامنے سجدہ ریز ہے بیٹا تو کمزور انسان کو چاہیے بڑھا پے کی لاتھی کے طور پہ جب اس کے اپنے ہاتھ پاؤں شل ہو جاتے ہیں جب وہ اپنے دفاع کے لائق نہیں ہوتا جب وہ خود اپنا پانی اٹھا کے نہیں پی سکتا جب وہ اپنی دوائی خود اٹھا کے نہیں پی سکتا جب وہ اپنا خود رزق کمانے کے لائق نہیں رہتا تو اسے بیٹے کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ آئے اور اس کو لقمہ بھی کھلائے پانی بھی پلائے دوائی بھی کھلائے یہ بیٹے کا کام ہوتا ہے اور بیٹا تو کمزور ہستی کی حاجت ہوتا ہے اللہ کو بیٹے کی کیا ضرورت تو آسمان و زمین سب اس کے سامنے قانت ہیں اس کے سامنے باعدب آجز عبادت گزار ہیں اسے بیٹے کی کیا حاجت بدیع السماوات واللر وہ آسمان و زمین کو عدم سے وجود میں لانے والا ہے بدیع بدعا کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کو پیدا کرنا لیکن اس طرح سے پیدا کرنا کہ اس کی بغیر کسی اوریجن کے بغیر کسی میٹر کے بغیر کسی مثال کے بغیر کسی بلوپرنٹ کے بلکل ایک نئی چیز وجود میں لانا اس طرح سے بلکل کے عدم سے وجود میں لا رہے ہیں نہ تو کسی مادے سے اس کو آپ پیدا کر رہے ہیں نہ اس کا کوئی پہلے سے نظیر ہے نہ مثال ہے نہ بلوپرنٹ ہے اس کو کہتے ہیں ابداع اور اسی سے وہ لفظ نکلا ہے بدعا دین میں ایسی چیز پیدا کرنا جس کا نہ قرآن میں کوئی وجود نہ سنت میں کوئی وجود نہ صحابہ کی عمل میں نہ تابعین نہ تبا تابعین کسی کے ہاں کوئی نہ اس کی نظیر نہ مثال نہ کہی کوئی اس کا کوئی وجود نہ میٹر ایک نئی چیز تھڑی کر دیں آپ اس کو بلد کہتے ہیں بدیت سماوات واللہ اللہ تعالی آسمانوں اور زمین کو عدم سے وجود میں لانے والا وَإِذَا قضاء امرن وہ جب کسی معاملے کا فیصلہ فرما لیتا ہے ما يقول لَه وہ سے یوں ارشاد فرماتا ہے کون عوضہ فَيَكُون وہ ہو چکی ہوتی ہے اس کے کہنے میں اور ہو چکے ہونے میں کوئی فاصلہ وقت نہیں ہوتا اللہ اللہ کا ارادہ ہی اس کی ہو جانے کے لئے کافی ہوتا ہے وہ کہتا ہے وہ ہو چکی ہوتی ہے اور کہیں وہ تدریج بھی کرتا ہے آسمانوں کو اس نے ساتھ دنوں میں بنایا کائنات کو تدریج سے بنایا لیکن بعض دبہ وہ کہتا ہے لانچیز ہو جا اسی وقت ہو جاتی